بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ چیپٹر نمبر ون پڑھ رہے ہیں جی اور ہم نے چیپٹر نمبر ون کے اندر جن باتوں کو ابھی تک ٹیک اپ کیا ہے وہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا کہ سول پروپرائٹر بزنس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے تھوڑا سا انڈسٹینڈ کیا تھا کہ پارٹنرشپ کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے پھر ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا کہ کسی کمپنی کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے اور کمپنی کے کریکٹرسٹکس کو تھوڑا سا ہم نے الیبریٹ کرنا شروع کیا کہ یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہوگا اور لیمٹیڈ لائیبلٹی ہوگی کس کی میمبرز کی سیپریٹ فروم ایٹس میمبر کمپنی سیپریٹ فروم ایٹس میمبر کمپنی کے اپنے لیگل رائٹ ہوں گے لیگل لائیبلٹیز ہوں گی اور کمپنی اپنے نام سے ایسٹ پرچیز کرے گی اور اپنے نام سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہی ہوگی یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں پھر ہم نے کمپنی کے سٹرکچر کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا کہ کمپنی کی لائیبلٹی لیمٹیڈ ہونے کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا اس کے چار میننگ ہیں ہو سکتا ایگزامینر کبھی سپیسیفک کسی ایک سینریو کی بات کر رہو اس لیے ہم نے ان کو الگ الگ کر کے دیکھا کہ کمپنی کی اپنی لائیبلٹی کیا ہے تو ہمیں پتا چلا کمپنی کی لائیبلٹی کیا ہے ان لیمٹیڈ ہے کمپنی is فولی لائیبل پھر ہم نے کہا کہ اچھا اس کے میں جو ڈیریکٹرز بیٹھے ان کی لائیبلٹی کیا ہے ہم نے کہا کہ جو ڈیریکٹر اگر اپنی پار سے ایک سیڈ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کی لائیبلٹی بھی نہیں لے جو میمبرز ہیں ان کی لائیبلٹی کیا ہے اس میمبر کی لائیبلٹی کو بھی ہم نے دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اگر فولی پیڈ شیئر ہیں تو ٹیکنیکلی میمبر کی لائیبلٹی زیرو ہے اور اگر unpaid share ہیں partly paid share ہیں تو جو unpaid amount ہے وہ اس کے لئے liable ہیں تو یہاں sometime examiner scenario بنا کے آپ سے calculate کروا سکتا ہے کہ بتائیے کتنی liability کتنی amount کی liability ہے پھر ان ساری باتوں کو کر کے ہم آگے چلے ہم نے separate legal entity پڑھی ہم نے تھوڑا سا body corporate کی definition پڑھی اور پھر ہم نے types of companies کا ذکر کرنا شروع کیا ہم نے کہا company کو 3 categories میں 3 type میں divide کر لیتے ہیں number one on the basis of shares on the basis of liability and on the basis of control پھر ہم نے on the basis of share میں کہا کہ اس کی دو major categories ہوں گی one is private company and other is public company private company میں ہم نے کہا کونسی company private company ہے ہم نے کہا وہ company private company ہے جو اپنے memorandum and articles میں یہ 3 شرطیں رکھ رہی ہو کون کون سی restrict right to transfer share number two limit members to 50 number three prohibit invitation to پھر ہم نے اس 50 کو تھوڑا elaborate کیا کہ اس میں کون شامل ہوگا اور کون شامل نہیں ہوگا یا یہ calculation کیسے perform ہوگی پھر ہم نے کہا یہ جو company ہے یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک single member اور ایک other than single member ٹھیک ہے نا جب ہم عام طور پر کسی company میں کہیں گے کہ private limited ہے تو وہ یہاں فال کر رہی ہوگی کیونکہ single member میں تو اس کے نام کے ساتھ ہی حصہ بنا ہوگا نا smc private limited تو وہاں سے پتہ چل جائے کرے گا پھر ہم دوسری طرف آئے ہم نے کہا اچھا یہ company کونسی ہے ہم نے کہا یہ وہ company ہے جو ان تین باتوں کو reversal کر دیں which do not restrict the right to transfer share no limit on number of members ٹھیک ہے can invite public for subscription تو پتہ چلا یہ والی company کیا کہلائے گی public limited پھر ہم نے کہا یہ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہیں one is listed and other is unlisted listed کیا ہے جس نے offer کروا دی ہوئی اور unlisted کیا ہے جس کے پاس right تو ہے لیکن اس نے بھی offer نہیں کروای یہ سارا کام ہم نے کر لیا اور یہ ہم نے اس definition کو یہاں سے آپ کو بنا کے بھی دکھا دیا کہ اگر ہمیں public limited company کی definition دے نہیں ہو تو پھر ایسے دے رہے ہوگے پھر ہم نے liability کی base پر ہم نے کہا company limited by share limited by guarantee unlimited اس کو ہم نے define کیا تھا limited by share کو پھر ہم نے define کیا ایسے ہم تھوڑا سا آگے آگے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں یہ سارے learning outcome اب آپ کتاب سے بھی read کر رہے ہیں ایسے ہی ہے پھر ہم اور آگے چلے اور ہم نے holding company اور subsidiary company کے concept کو بھی دیکھا اور کل ہم نے دیکھا کہ creditor کو کیسے warn کرتے ہیں یہ سارا کام ہم کر چکے تھے ٹھیک ہوگی بات جی اس کے بعد ہم تھوڑا سا گفتگو کتاب کی sequence میں کریں تو effect of registration from the data اچھا یہاں سے یہ learning outcome دیکھیں جی کون سا آ رہے ہیں آپ کے پاس three آ رہے ہیں جی public sector بھی کرتے ہیں اس کو define کرتے ہیں public sector کو کرتے ہیں authorities officials members and resolutions learning outcome three وہ کہہ رہا ہے جی آپ کچھ چیزیں define کی جا رہی ہیں law میں کہ لفظ ہم جب commission استعمال کریں گے تو اس نے کہا کہ commission means اور ہمیں پتا ہے جب کوئی law کسی definition کو means کے ساتھ start کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس اب یہی fix meaning ہے commission means the securities and exchange commission of Pakistan constituted under section three of the securities and exchange commission of Pakistan act 1997 1997 اصل میں کیا ہوا انیس سو نائنٹین نائنٹین سکس میں پاکستان نے ایک بہت زبردست decision لیا اور وہ decision یہ لیا گیا اس سے پہلے ہمارے جو company کی registration وغیرہ ہوتی تھی نا ہمارے پاس ایک ادارہ ہوتا تھا ہم cla بولتے تھے corporate law authority یہ ایک بڑا اس طرح کا ادارہ تھا جیسے ہمارے ذہن میں دل میں دماغ میں کسی سرکاری ادارے کا ذہن میں آتا ہے کہ نا بیٹھنے کی جگہ ہوگی نا لوگ اچھے ہوں گے رشوت ہو لوگ ہوں گے کام ایسے ہو رہا یہ بلکل ایسا ہی تھا الحمدللہ ٹھیک ہے نا جیسا ہمارے ذہن میں ہے ویسا ہی تھا 1996 میں گورنمنٹ نے اس ادارے کو ری ویمپ کرنے کا سوچا اور 1997 میں انہوں نے ایک لاؤ بنا کے یہ ایکٹ بنایا 1997 اور اس کے تہت ایسی سی پی بن گیا سیکیورٹی اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان بن گیا اچھا اب ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان دونوں اداروں کے ساتھ کام کیا اب یہ جو ایسی سی پی بلکل سٹیٹ آف دی آرٹ ایک بلکل ایسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی گورنمنٹ آف ایسا بھی ہو سکتا ہے اتنا کوپریٹیو بھی ہو سکتا ہے اتنے کمپیٹنٹ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہو سکتے ہیں اور اس میں اس آگیا سکیورٹی ان ایک چین کمیشن آف پاکستان ایک نائنٹین نائنٹی تھری تو کہہ رہا کہ جب ہم لفظ کمیشن استعمال کریں گے تو اس ادارے کی بات ہو رہی ہے سکیورٹی ان ایک چین کمیشن آف پاکستان اسٹیبلش انڈر در سکیورٹی ان ایک چین ایک پاکستان 1997 was operationalized on 1st january 1999 replace corporate law authority اس نے CLA کو کیا کر دیا replace کر دیا ٹھیک ہے it has been vested with the adequate authority regarding operational administrative and financial autonomy دے دی گئے اس کو یعنی یہ ادارہ آپ نے دیسیان خود لے رہا ہے یہ ایک independent ادارہ ہے پاکستان کے دو بڑے ایسے ادارے ہیں جس کو ہم تھوڑا سا appreciate بھی کر سکتے ہیں جن میں سے ایک ادارہ یہ ہے اور دوسرا ہمارا نادرہ کا ادارہ ہے جو ایک بہترین ادارہ ہے جو ہمارا CNIC کا نادرہ کا ادارہ ہے یہ دنیا کے اس کا تم نام نہیں لے سکتے نا ہم نے کل بھی کلاس پڑھانی ہے تو یہ بہترین ادارے ہیں جو دنیا کے بڑے اداروں میں جن کو ہم competitive بنیادوں پر لے کر جا سکتے ہیں بھر ابھی ہم آگے پڑھیں گے ہم آج دنیا کے چند ممالک میں سے ایک country ہیں جو ہم گھر بیٹھے اپنے آفیس میں بیٹھے company registered کر سکتے ہیں ہمارا سارا نظام online ہے ہمارا company کی ساری registration سارا کام بلکل جو دنیا میں بہترین طرح سے ہو رہے ہوں گے کسی بھی دنیا کے بہترین country میں ہو رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ہم بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن کئی کوئی اچھا ہی ہے تو اس کو بھی دیکھ نا چاہیے تو commission کا کیا مطلب ہوا پھر یہ s.e.c.p مراد ہو گیا پھر ایک definition آگی جی officers یا offices کیا ہیں یہ ادارہ کام کیسے کرتا ہے اس ادارے کو امہنے دو ایسو میں بانٹ رکھا ایک اس کا head office ہے اور ایک اس کے regional offices ہیں head office اس کا اسلام آباد میں federal capital اسلام آباد کے اندر head office ہے s.e.c.p کا اور جو regional offices ہیں یہ اس کے 8 different regional offices ہیں یہ mcq type جگہوں پر باتیں استعمال ہو سکتی ہیں وہ آٹھ regional offices ہیں تو پھر یہ کہاں پر ہیں یہ offices کیا کرتے ہیں company registration offices کہلاتے ہیں یعنی اگر مجھے کوئی company registered کروانی ہے lahore میں بیٹھ کر تو پھر میں اسلام آباد والے office سے interaction میں نہیں آوں گا بلکہ اپنے قریبی کسی office سے interaction میں آ رہا ہوں گا تو اس نے کہا جی ایک office تو ہم نے federal capital میں بنا دیا اس کا دوسرا office ہم نے ہر province کے اندر province کا capital ہے وہاں بنا دیا اور پھر تین office ہم نے ان تین بڑے شہروں میں بنا دیا تاکہ وہاں کا workload وہیں میں نہیں جو سکے ایسے مارے پاس total کتنے ہو گئے 8 offices یہ offices کیا کرتے ہیں اگر company register کروانی ہو یہاں جاتے ہیں ہم لوگ company کی جو basic بعد میں ہم اگلے chapter میں پڑھیں گے کچھ company نے documents جمع کروانے ہیں کوئی چیزیں verify کرنی ہے کوئی یعنی اس office کی جو operational side ہے وہ original offices apply کر رہے ہوں گے اب جب بھی ہم law پڑھیں گے تو دو powers پڑھ رہے ہوں گے بعض دفعہ ہم کہہ رہے ہیں کہ commissioner کو یہ کام کریں اس کا مطلب ہے اس office کا ذکر ہو رہا ہے commissioner سے یہ بتائیں commissioner سے یہ لے لیں commissioner کو یہ provide کر دیں اس office کا ذکر ہو رہا ہے اور بعض جگہ law میں لکھاؤ گا commission کے پاس جائیں اس کا مطلب ہے اس office جائیں ٹھیک ہے نا جب لکھاؤ گا یہ کام آپ کہاں سے کروا سکتے گا کمیشن سے کروا سکتے اس کا مطلب ہے یہ والا دفتر نہیں کام کر سکتا یہ والا یہ والا office جا کے کام کر گا تو ایسے law میں نظر آئیں گی بعض جگہ ہمیں commissioner کا لفظ کہا جا رہا ہوگا اور بعض دفعہ commission کا لفظ کہا جا رہا جب لفظ commission آ رہا ہوگا تو head office کا ذکر ہو رہا اور as are conferred on it by under companies act 2017 وہ وہ اختیارات اسے وہاں سے مل رہے ہوں گے ایک ذریعہ اس کو powers لینے کا اختیار لینے کا کیا ہوگا companies act 2017 the power and function of the commission under companies act 2017 are in addition to the power and function of the commission under securities and exchange commission of Pakistan act 1997 وہ کہ دوسری اس کی powers کہاں سے مل رہی ہوں گی وہ جو 1997 کے جس act کے تحت یہ ادارہ بنا ہے اس کے اندر بھی تو اس کے پاس کچھ powers ہوں گی جب ہم اچھا ایسے تمام ادارے جو کسی پہلے قانون بنتا ہے اس قانون کے اندر پھر وہ ادارہ بنتا ہے جیسے آئی کیپ آئی کیپ کا اپنا آرڈیننس ہے اس آرڈیننس کے تحت یہ ادارہ بنا جیسے سیکیورٹی انڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان یہ قانون بنا اس قانون کے تحت ایک ادارہ بنا ٹھیک ہے نا انہی کوئی ہم کونسٹیٹیوشنل ادارے کہتے ہیں جو کہیں کونسٹیٹیوشن میں ان کی کہیں law میں ان کی جگہ بنی اور پھر وہ ایک ادارے بنے نارملی اس طرح کے ادارے سیمی اٹانومس ہوتے ہیں یہ اپنے ڈسین خود لیتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کی بہت زیادہ انٹروینشن نہیں ہوتی تو ہے لیکن بہت زیادہ انٹروینشن نہیں ہوتی اس law میں بھی کچھ اختیارات لکھے ہوئے ہوں گے اور کچھ اختیارات کہاں سے لے لے گا یہ ادارہ companies law کے اندر آ جائیں گے s c c p has been vested with lot of powers under companies act 2017 and other related laws other related laws اس لئے لکھ دیا دوبارہ کیونکہ ساری companies companies ordinance کے تحت نہیں بنی جو specialized insurance company کے law کے تحت بن رہی ہوگی تو ان ساروں کا بھی regulator کون سا ادارہ یہی ہے تو وہاں بھی کچھ اختیارات ہوں گے جیسے پاکستان stock exchange اس law کے تحت بھی کچھ چیزیں اس ادارے کی ذمہ داری ہوں گی کہ آپ یہ چیز دیکھیں گے یہ چیز دیکھیں گے ایسے country میں different laws موجود ہیں جہاں سے اس ادارے کی powers legally define ہو رہی ہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اگر company کے structure میں کام کر رہا ہے یعنی limited liability کے category میں کام کر رہا تو اس کا regulator کون ہے اس لئے different جگہوں سے ساری powers اس کے پاس آ رہی ہے law has vested various powers to s c c p and also federal government is empowered to vest its power to s c c p to the extent it think fit وہ کہ federal government کے پاس بھی اختیار ہے کہ اگر کوئی کام federal government نے خود کرنا تھا پرائم منسٹر نے یا relevant منسٹر نے خود تو نہیں کرنا اس نے یہ powers کسی کو delegate کرنی ہے تو وہ بھی کس کو کر سکتا ہے s c c p کو کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے s c c p کے پاس sources آپ پار کہاں سے آرہے ہیں یہ سلائیڈ میں یہ بتا رہی ہے سب سے بڑا source کیا ہے s c c p یہاں سے اس ادارے کے پاس اختیارات آرہے ہیں کہ کیا کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے clear ہوگی بات اب آج تو آپ سب لوگ بک لے کر آئے ہوئے اچھا جی آگے چلتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے law میں registrar آپ کو بتا زیادہ تر laws میں چیزوں کو define کرنے کی جگہ کونسی ہے section 2 عام طور پر ہم structure پڑھ کر آئے laws کا کہ جب بھی کوئی law بنتا ہے اس کا ایک section 1 ہوتا ہے جیسے جتنے laws کی ہم نے بات کی section 1 کیا کرے گا دو تی چھوٹے کرے گا اس law کا کوئی نام رکھ دے گا جیسے ہم یہاں یہ بات جو کر رہے ہے کہ securities and اس law کے section 1 نے اس کا یہ نام رکھا ہوا اس لئے ہم اسے ایسے پکار رہے ہیں یا companies act 2017 تو company law کے law نے section 1 میں اس کا یہ نام رکھا ہوا تو عام طور پر جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کا section 1 یہی کام پرفارم کرتا ہے تین کام کرتا ہے number 1 اس law کا کوئی نام کہاں کہاں اپلائی ہوگا زیادہ تر سارے پاکستان میں اپلائی ہوگے اور تیسری بات کب سے اپلائی ہوگا مثلا securities act کب آیا 1997 میں آیا تو کوئی ایک applicable date آئی ہوگی نا کہ یہاں سے onward اب یہ قانون اپلائی ہوگا اسی طرح companies act 2017 تو کوئی اس کی data ہوگی یہاں سے onward اب یہ قانون اپلائی ہوگا پھر ہر law کا section 2 کیا کرتا ہے اگر اس law نے کوئی الفاظ اپنے خاص meaning میں استعمال کرنے ہو تو اس کو define کر دیتا ہے اسی لئے عام طور پر آپ definitions کہاں لکھی نظر آرہی ہیں section 2 میں لکھی نظر آرہی ٹھیک ہے تو section 2 میں 57 definition بتا رہی ہے registrar means a registrar additional registrar and additional joint registrar joint registrar deputy registrar اس نے ایک لمبی list بنا دی ہے عہدوں کی ان ناموں سے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ہم law میں کیا کہیں گے registrar لاؤ آگئے چل کے ہمیں کہے گا یہ کام آپ نے کس کے پاس جانا ہے registrar کے پاس جانا تو registrar سے مراد یہ سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کیسے definition شروع ہو رہی ہے means سے شروع ہو رہی ہے کہ کوئی اور meaning نہیں ہے بس جو یہاں لکھ ہے وہ لوگ کون کہلائیں کمیشنر کے پاس جانا ہے بعض دفعہ کہے گا registrar کے پاس جانا ہے یہ تین لوگ ہیں جن کے پاس آپ کو بھیج رہا ہوگا اس پورے کمپنی لا میں تو اس نے کمیشن ڈیفائن کیا ابھی پیچھے کہ کمیشن سے میری مراد ہے ہیڈ آفیس جانا ہے یہ کام آپ کو ہیڈ آفیس سے کروانا پڑے گا کمیشنر کا مطلب ہے ریجنل آفیس میں جانا ہے اور ریجسٹرار کا مطلب ہے ریجنل آفیس میں ایک اور الگ بندہ بیٹھا ہو ہے اس کے پاس جانا ہے ہمیں آگے جا کے اس نے باتے کرنی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کس بندے کے پاس جانا ہے وہ کہتا ہے جی ریجسٹرار کے پاس کیا powers ہیں اور اس کیا ڈیوٹیز ہیں ظاہر از لاغ نہیں کیوں ہوں گی وہ کہتا ہے جب آپ نے کمپنی ریجسٹرار کرانی ہوگی نا تو آپ سب سے پہلے جس بندے کے پاس جائیں گے وہ کس کے پاس جائیں گے ریجسٹرار کے پاس جائے گے اسے جا کے کہیں گے بھائی مجھے کمپنی ریجسٹر کرانی ہے وہ کہے گا اچھا کیا نام رکھنا ہے پہلے یہ نام کسی اور نے نہ رکھا ہوا ہو تو ایک نیم آویلیبیلیٹی کا پروسس شروع ہو جائے گا ہم سب سے پہلے کمپنی کا نام دیکھیں گے اگر نیم آویلیبیل ہوگا پھر باقی لیگل ریکوائرمنٹ یہ سارا کچھ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے یہ لاؤ پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی ریجسٹر کرانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں پھر وہ کہتا ہے ایک کام تو یہ آگیا ریجسٹر کے ذمہ کہ وہ آپ کی کمپنی کی ریجسٹریشن کروائے گا پھر وہ کہتا ہے جب کمپنی اپنی لائف میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ سالانہ قوارٹرلی آپ نے جمع کروانے ہے ریسیونگ ویریس ڈاکومنٹ کس کو جمع کروانے ریجسٹر کو جمع کروانے وہ کہتا ہے آپ نے کمپنی اکاؤنٹ جمع کروانے ہے آپ نے ڈیریکٹر کی ڈیٹیل جمع کروانے ہے آپ نے میٹنگ کی کوئی چیز جمع کروانے ہے کی چولی وہ ریجسٹر کو جمع کروانے کی ریکار آف مورگیج چارج اور کی پہ ریک آف کمپنی روٹین ڈاکومنٹ وہ کہتا ہے ایک اور یہ کام کر رہو رہو ریجسٹر کا ایک اور فنکشن ہوتا ہے کہ اگر کمپنی نے کچھ چیزیں مورگیج کروا کے رہن رکھوا کے لونز لیے ہوئے ہیں اب ایک بندہ کمپنی کے ساتھ یہ آگے چپٹر میں آئے کبھی ڈیٹیل بھی آئے گی اس کی ایک بندے کو کمپنی کے ساتھ ایک ٹرزیکشن کرنی ہے وہ جاتا ہے کمپنی سے امپریس ہوتا ہے اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اتنی مشین ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے اچھی کمپنی ہے لہو کہتا ہے نہیں اگر آپ کو یہ شک ہے یہ ساری چیزیں تو رہن رکھی ہوئی ہوں مارگیج ہوں کسی بینک کے پاس تو ریجسٹرار کے پاس جائیے اس کے پاس ہر کمپنی کی ڈیٹیل آ رہی ہے آپ اسے کہیے کہ اس کمپنی کا جو وہاں جمع کروارے اس کا ریکارڈ مینٹین کرے گا تاکہ کمپنی کی افیرز کو کل کو کسی سٹیک ہولڈر کو کسی کمپنی کا سٹیٹس معلوم کرنا پڑ جائے پھر اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کیا ہر انفرمیشن ہر کوئی جا کے لے سکتا ہے کون سی انفرمیشن کون سے والا بندہ جائے گا تو ریجسٹر آر اس کو پروائیڈ کر دے گا اور کون سی انفرمیشن ہے جو کوئی بھی جائے گا تو پروائیڈ کر دے گا تو اگلے سارے چپٹر میں ہم یہی باتے کر رہے ہو پھر آگیا جی اوفیشل این کمپنی جی بلکل یہ تو جنرل انفرمیشن ہے تو ویب سائٹ سے آپ کنفرم کر سکتے بلکل کر اصل میں ابھی جب آگے چلیں گے ہر کمپنی کی جب ریجسٹریشن ہوگی تو اس کو ایک ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ملتا ہے تو وہی ایک کنکلیوسی ایویڈنس ہے اور کمپنی لیگلی باؤنڈ ہوتی ہے کہ اس کو ڈسپلے کرے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ایک دو روز میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر یہ بات ہے ہمیں پتہ چلنی چروع ہوں گی کہ ہم ہمیں کیسے یہ ساری انفرمیشن آئی اچھ جی اس کے بعد وہ کمپنی سے ریلیٹیڈ کچھ عوضے بتا رہا ہے کہ کمپنی میں آفیسر کون ہیں آفیسر انکلیوڈ اینی ڈیریکٹر چیف اگزیکٹیو چیف فائنینشل آفیسر 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 جب ہم لفظ بور استعمال کریں means board آف ڈیریکٹر آف دا کمپنی کہ جو کمپنی کے ڈیریکٹر آفیسر ہوئے ہیں اب ڈیریکٹر کہاں ہم پوائنٹ ہوئے ہیں یہ اگلے چیپٹر میں ہم جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ڈیریکٹر کے الیکشن کیسے دے میک ڈیسی این آن بی آف کمپنی ہم نے یہ لائن پڑھی تھی پیچھے مینجمنٹ بائی ڈیریکٹر کہ ڈیریکٹر کمپنی مینج کرتے ہیں تو ڈیریکٹر ڈیسی این کیسے لیتے ہیں اپنی میٹنگ کرتے ہیں اس میٹنگ میں اکثریت سے ڈیسی کرتے ہیں اور وہاں سے ہماری کمپنی کیا چل رہی ہوتی ہے سارا نظام کمپنی کمپنی خود تو کیا ہے ایک آٹیفیشل پرسن ہے جی بورڈ میں سارے ففٹی نہیں آئیں گے ایک کمپنی ہے اس کے بیس ہزار میمبر ہے اب بیس ہزار لوگ تو ڈیریکٹر نہیں بنے گا ان بیس ہزار میں سے کمپنی یہ آگے ہم چیپٹر میں پڑھیں گے کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی کیا ہمیں کتنے لوگوں کا ایک بورڈ بنا دیں عام طور پر پانچ لوگ سات لوگ آٹ لوگ دس لوگ یہ بیوڈ ہوگا ان کے الیکشن کروا لیں گے یہ رن کریں گے ایک کمپنی مور اور لیس ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے جیسے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے جو ایم پی ایم این ایم این ایم این یہ ایک چول میمبر ہیں اور جو کیبنیٹ ہے وہ بی او ڈی ہے اسی لیے آپ دیکھتے کہ بہت سارے ڈیسیان لیتے ہوئے ضروری ہے کہ کیبنیٹ اپروف کرے تو یہ ڈیسیان ہوگا دروائز نہیں ہوگا تو ویسے ہی ایس میں چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد آجیا جی association not for profit association not for profit اچھا جو association not for profit سے پہلے ہم تھوڑا سا واپس بک پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس learning outcome میں آئی cap ہمارے سے اور کیا چاہ رہا ہے دیکھئے ذرا واپس آجائیں کچھ ایک دو چیزیں اور یہاں لکھ ہوئی ہیں یہ learning outcome کون سا چل رہا ہے جی ہمارا 3 چل رہا ہے کو ذرا ہمیں سمجھ رہا ہے سلائیڈ میری پرانی کو کاپی کر گیا وہ میں نے لگایا ہوا تو اچھا آتے ہیں جی member of a company اب دیکھتے ہیں کہ company جب بن رہی ہوتی ہے تو company میں جو لوگ بنا رہے ہیں company ان کے نام law کیسے use کرتا ہے ہم عزیوم کرتے ہیں آپ پانچ دوست مل کر ایک company بنانے کا سوچ رہے ہیں اور آپ اس میں discuss کر رہے ہیں کیا نام رکھیں کیا کام کریں گے کیا یہ ہوگا یہ کتے پیسے ہم ڈالیں گے ان پانچ لوگوں کو law کہتا ہے promoters جو ایک business کرنے کا سوچ رہے ہیں پھر یہ ultimately آپ میں meeting شیٹنگ کر کے سارا کچھ کر کے ایک دن ریجسٹر آر کے پاس چلے گئے ہیں اور ریجسٹر آر سے جا کے انہوں نے name availability کر والی ہے name availability کے بعد ریجسٹر آر نہیں بتایا کہ آپ نے دو اہم document بنا کر لانے ہیں کون کون سے memorandum and articles memorandum and article میں نام جانے ہیں کون لوگ company بنا رہے ہیں جب ہم اپنے نام وہاں لکھیں گے نا یہی پانچ لوگ اب کے بعد law ہمیں subscriber بولنا شروع کر دیا پھر ہمارے نام وہاں آگے ہم کیا بن گئے subscriber of the company پھر legal procedure چلا 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 اور ریجسٹرار نے ہمیں وہ certificate ایک دی نیشو کر دیا جس کا نام کیا ہے incorporation certificate جیسے ہی company incorporate ہوئی تو ہم بن گئے member of the company پہلے ہم promoter تھے پھر ہم subscriber بن گئے پھر ہم member بن گئے subscriber نے undertaking دی ہوئی ہوتی ہے ان documents کے اندر کہ ہم willing ہیں اس company کے member بننے پر اب company کیا کرتی ہے ایک member register بناتی ہے اس میں ہمارے نام لکھ دی تی ہے now we are technically member of the company اب ایک time limit ہوتی ہے اس کے اندر اندر ہمیں company share issue کر کے ہمارے سے پیسے پیسے لے لیتی ہے جیسے ہمیں share issue ہوتے جائیں گے ہم بنتے جائیں گے share holder اب تک ہم ایک بڑا refined gap آ گیا between member and share holder عام طور پر یہ لفظ ہم interchangeably use کرتے رہتے ہیں لیکن ایک شخص اس وقت تک member ہوتا ہے جب تک اسے share نہ issue ہوئے ہوئے جب اس member کو share بھی issue ہو جائیں تو وہ share holder بن جاتا ہے اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ کچھ company ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس میں share issue ہی نہ ہو limited by guarantee والے اس کا مطلب ہے اس company کے share holder نہیں ہوں گے بلکہ خالی members اب یہ ایک refined سا mechanism ہے اب ہم اس definition کو پڑھتے ہیں section 118 اس بات کو take up کر رہے the subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become member of company وہ جو بھی میں بات کہا رہا تھا اس نے بات کہا سے شروع کی سب subscriber سے شروع کی جب memorandum بنا memorandum میں انہوں نے پوچھا جی کون کون بندہ ہے جو company بنا رہے آپ نے وہاں جن کے نام دیئے اس نام کے لکھنے سے پہلے آپ کون تھے promoters ٹھیک ہے نا جیسے ہی آپ نے یہ نام یہاں لکھ دیا تو آپ کیا بن سب سب سکرائی بر اور وہ کہہ رہا ہے سب سکرائی بر to the memorandum of association are deemed to have agreed to become member of the company and become member on its registration اور جیسے company registered ہوئی آپ کیا بن جی ایسی ایسی چلڑ جی member تو اس سے پہلے ہو گیا and every other person اس کے علاوہ کوئی بندہ member کیسے بنے گا to home is allotted اور who become the holder of any class or kind of share اب اصل میں اس chapter میں ایک problem ہے یہ overview چل رہے سارے اس کا تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر پورے chapter بنے پڑھ ہے اس کے علاوہ کون بندہ member بن سکتا ہے کہ اگر کسی بندے کو ہم کوئی share allot کر دیں اس کا مطلب ہے نہ صرف وہ member بن گیا بلکہ share older بھی بن گیا پھر اس نے کہا share اصل میں نا دو طرح کی ہوتے ہیں one is class of share and other is kind of share اب یہ ہم shares کے chapter میں جا کے اس کی detail پڑھیں گے ہلکی سی بات اگر ہم کہیں کہ چلو ذہن میں تھوڑی سی رہ جائے تو class کا مطلب ہوتا ہے ہم ایک ہی type share میں different classes بنا دیتے لے ایک ووٹ ملے گا اور یہ والے جو دس لوگ ہیں ان کو ایک share کے اگنز دو ووٹ ملیں گے لیکن یہ share کے chapter میں ہم detail سے بات کریں گے جب ایسے difference create کر رہے جاتے ہیں class class a class b class c یہ type share میں group بن جاتے ہیں اور type kind of share کا مطلب ہوتا ہے ordinary share preference share redeemable share irredeemable وہ والے اچھا جی دو لوگ آگے جی اور in relation to a company not having share capital کیا مطلب ہوا guarantee limited جب یہ line لکھی ہے law نے اس کا مطلب اس کے ذہن میں اس وقت کیا ہے guarantee limited in relation to a company not having share capital any person company کس نے agree کیا تھا جس نے guarantee دی تے میں member of the company ہوں اگر company default کرے گی تو میں اتنے پیسو کی guarantee دے رہا ہوں یہ میں دوں گا یہ لوگ کون بن گئے ہیں member بن گئے لیکن کیا یہ share holder بھی بن گئے ہیں no they are only member of the company a guarantee limited company only have members of the company there is no share holder share holder انسان کب بنتا ہے جب share allocate and whose name are entered in the register of member and are members of the company اور کوئی بھی ایسا بندہ جس کا نام share register میں آ جائے جیسے جیسے آئی کیپ کا جو ہمارا ordinance ہے وہ کہتا ہے who is member وہ کہتا ہے ایک ایسا بندہ جس نے سی اے کے سارے پیپر پاس کر لی ہو پلاس آرٹیکل شپ کر لی ہو پلاس اس کا نام اس member کے register میں enter ہو جائے that person is called as a chartered accountant or member of the institute لیکن اگر بعد میں آپ institute کو پیسے شیئے نہ دیں تو institute کیا کرتا ہے institute آپ کے paper نہیں cancel کرتا سے یہی لیمیٹیڈ اس کے اندر member تو سکتے ہیں لیکن share older کوئی نہیں ہے ٹھیک جی سمجھ آگی جی بات اس کے بعد آئی کیپ نے اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں آئی کی ٹرمنالوجی اس سے بھی ہمیں آہستہ آہستہ وقفیت ہو جب آئی کیپ اپنی کوئی اگزامپل بناتا ہے کونسیپ سمجھانے کے لیے تو اس کا نام رکھتا ہے اگزامپل ون ٹو اگزامپل میمبر بننے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں تو ہمیں تین طریقے سمجھ آئی ہیں میتھر نمبر ون جو سبسکرائبر آف دا کمپنی ہیں وہ ریجسٹریشن کے ٹائم پر آٹومیٹیکل میمبر بن جاتے ہیں نمبر ٹو جو بھی بندہ کسی بھی کلاز یا کائنڈ آف شیئر پرچیز کر لیتا ہے وہ میمبر آف دا کمپنی بن جاتا ہے اور نمبر تھری ہم نے کہ اگر کسی کمپنی کا شیئر کیپٹل نہیں ہے لیکن آپ اس کمپنی کے سبسکرائبر تھے اور کمپنی ریجسٹر ہو گئی آپ نے انڈر ٹیک کیا کہ ہم اتنی گارنٹی دے رہے ہیں تو آپ بھی کیا بن گئے ہیں میمبر بن گئے ہیں اگر آپ کا نام میمبر ریجسٹر میں آ گیا ہے جی شیئر اصل میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ تمام شیئر ہولڈر میمبر آف دا کمپنی بھی ہیں لیکن سارے میمبر شیئر ہولڈر بھی ٹھیک ہے اور اس کی اگزامپل وہی ہے کہ جب کمپنی آپ کی ریجسٹر ہوئی تو تمام سبسکرائبر میمبر بن گئے لیکن اگر ابھی کمپنی نے شیئر ایشو نہیں کیا ان سے پیسے نہیں لیے تو یہ میمبر آف دا کمپنی تو ہیں لیکن ابھی شیئر اولڈر نہیں ہے شیئر اولڈر کا مطلب ہے جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے شیئر کیپیٹل کے اندر اسی لیے گارنٹی لیمیٹیڈ بھی کسی نے کانٹریبیوٹ نہیں کیا پیسے تو ڈالے کسی نے نہیں ہے اس لیے اس کمپنی کے میمبر تو ہیں شیئر اولڈر نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہی کام نوٹس میں کتاب میں آج کل کیا جا رہا ہے آئی کیپ نے خودی وہ سارے کام آپ کو کر کے دیوں ہیں کنسپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اگزامپل بھی بنا رکھی ہیں اور پاس پیپر کو بھی ساتھ ساتھ لنک خود سے کیا ہوا ہے تو مجھے لگ کات ہوگی یہاں سے آکے چلیں گے مشاہد اللہ